انداز میں پرورش کرنا آٹھ سال کی عمر میں جب دادہ عبد المطلب چل بسے تو ابو طالب نے آٹھ سال کی عمر سے لے کر تقریباً سنتالیس سال کی عمر ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کے ہر سرد و گرم حالات میں آپ کے ساتھ رہے ہر دکھ درد میں آپ کے معاون و مددگار رہے کہیں سے جانتے بوچھتے اپنی دانستگی میں کوئی بھی تکلیف نہیں آنے دی کسی قبیلے کو آپ پر مسلط نہیں ہونے دیا کسی کو آپ کی طرف ترچھی نظریں کر کے دیکھنے کا موقع ابو طالب نے مہیا نہیں کیا بلکہ ہر موڑ پر وہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ رہے اور آپ کی تربیت آپ کی پرورش کا ایسا حق ادا کیا کہ چچا اور بھتیجے کی یہ محبت ایک مثال بن گئی باوجود اس کے کہ آپ کے چچا ابو طالب مشرک تھے کافر تھے لیکن انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی پرورش کا بیڑا اٹھا لیا تھا اور اپنے ابو عبد المطلب کی وسیعت کو انہوں نے گانٹ باندھ لیا تھا ان کی وسیعت پر عمل کرنا انہوں نے اپنا وطیرہ بنا لیا تھا اس لئے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ عبد المطلب اپنے اس پوتے سے بہت محبت کرتے ہیں ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیتے ہیں بلکہ اپنے بیٹوں پر بھی اپنے پوتے کو ترجیح دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ صیرت ابن حشام جل نمبر ایک صفحہ نمبر 168 پر یہ بات موجود ہے کہ عبد المطلب یعنی ابو طالب کے ابا یہ محمد بن عبداللہ سے اس قدر محبت کرتے تھے ابن حشام کی اس روایت میں ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا اور فرش کے اردگرد کنارے کنارے ان کے بچے آ کر ان کے اپنے بیٹے آ کر کے بیٹھتے تھے اور پھر عبد المطلب تشریف لاتے اور جا کر اس فرش کے اوپر بیٹھتے تھے لیکن جب محمد بن عبداللہ آتے تو وہ فرش کے کنارے بیٹھنے کے بجائے جا کر اپنے دادا کے پاس فرش پر بیٹھتے تھے تھوٹے تھے بچے تھے اس لئے ان کے چاچا وغیرہ جب یہ بات دیکھتے کہ وہ ہمارے ابو کے بغل میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ان کو پکڑ کر اتار لیتے اور فرش کے کنارے بیٹھاتے لیکن جب انہیں یہ کام کرتے ہوئے عبد المطلب دیکھتے تو کہتے کی بیٹو میرے اس پوتے کو چھوڑ دو کیونکہ اس کی شان ہی نیرالی ہے پھر وہ محمد بن عبداللہ کو اپنے پاس بغل میں بیٹھاتے ان کی پیٹ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت کو دیکھ دیکھ کر عبد المطلب خوش ہوا کرتے تھے یہ محبت تھی حضرت عبد المطلب کی جنہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو یہ وسیعت کیا تھا کہ دیکھو بیٹے میرے اس پوتے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی طرح کی کوئی آنچ اسے نہ لگنے پائے ہر موڑ پر اس کی مدد کرنا اور اس کی پرویش اور تربیت میں کوئی قصر نہ چھوڑنا ابو طالب نے یہ وسیعت قبول کرتے ہوئے اس بات کا اہد کیا اور تقریبا جب محمد بن عبداللہ آٹھ سال دو مہینے کفالت سبھال لی اور عبد المطلب کا انتقال ہو گیا پھر آٹھ سال سے لے کر تقریبا سنتالیس سال تک ابو طالب نے ہر موڑ پر محمد بن عبداللہ کا ساتھ دیا مختلف سرد و گرم حالات آئے لیکن ابو طالب نے کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ کیا اور اپنے بھتیجے کو کوئی آنچ نہیں آنی دی یہاں تک کہ آپ ابو طالب کے یہاں رہتے ہوئے گزر اوقات کیلئے ان کی مدد بھی کرنے لگے وہ اس طرح سے کچھ لوگوں کی بکریاں لے کر کے چراتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ یہ مکہ والوں کی بکریاں لے کر وادیوں میں جاتے چراتے اور اسی سے مزدوری حاصل کرتے اپنی گزر اوقات کا سامان مہیا کیا کرتے تھے اس طرح سے مکہ میں ان کی عمر تقریبا پچیس سال ہو گئی موسیقی